موسیقی موسیقی تو پھر لاؤ یہ مجھے دو میں لے کے جاؤں اسے نہیں نہیں مولوی صاحب یہ ابھی بکرا تجھے نہیں ملے گا اس لئے تم کو ایک کام کرنا پڑے گا اچھا مولوی صاحب تم بس دعا کرو میرے باپ کو چنت میں بڑی جگہ ملے گا جب میرے ابے کو چنت میں جگہ ملے گی اس وقت تم بکرا لے کے جاؤں اچھا ہاں ہاں بلکل میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اتنی دعائیں کروں گا آپ کے بابا کے لئے اتنی دعائیں کروں گا اسے جنت میں مقام تو کیا چار مرلے کا مکان مل جائے گا جب میرے ابے کو چنت میں جگہ ملے گی اس وقت تم بکرا لے کے جاؤں یہ بکرا نا میرا ہوا باقی آپ کے ابے کو جنت میں مقام دلانا میرا کام ہے تسلیل رکھو تم اچھا برخوردار میں اب جا رہا ہوں تم بس اپنا وعدہ یاد رکھنا اور میری اس بکرے کا خیار رکھنا بلکل بلکل مولوی صاحب میرے ابے کو جنت میں جگہ ملے تمہارا وعدہ مجھے بلکل یاد ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم برخوردار مولوی صاحب اور کیا علی مولوی صاحب جو حال آوال میرے ابے کو جنت میں جگہ ملی جی جی برخوردار تمہارے ابے کے لیے میں نے بڑی دعائیں کی میں دو دن مسجد سے نہیں نکلا اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے میں نے دعائیں کی اور تو اور تمہارے ابو جنت میں بہت خوش ہیں اسے اتنی بڑی جگہ ملی ہے جنت میں اتنی بڑی جگہ ملی ہے تم سوچ نہیں سکتے اور پانی نہیں پیتا وہ جنت میں شربتوں کے تلاہ ہیں اس کے پاس رات دن اس میں تیرتا ہے اور سکتر ہوریں اس کی خدمت کرتی ہیں برخوردار واہ واہ سبحان اللہ ہاں ہاں بلکل تمہارا ابو جنت میں بہت خوش ہے مزے کر رہا ہے برخوردار شیط بہت کمال ہو گیا اچھا تو اپنا وعدہ پورا کرو بکرا مجھے دو میں لے جاؤں اسے اپنے گھر مولید صاحب اتنی جلدی کیا ہے میرے عبدے کے لیے اور دعا کرو اس کے جنت میں اور جگہ ملے اچھا اور دعا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اور دعا کرتا ہوں تم بس اپنا وعدہ یاد رکھنا اب میں جا رہا ہوں اور میرے اس بکری کا خیار رکھنا ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی برخوردار موسیقی 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 ارے برخوردار کیا حال چال ہیں ٹھیک ٹھاگ ہو ماشاءاللہ سبحاناللہ موسیقی موسیقی ابھی تیب میرا بابا جنت میں بہت خوش ہے نا ارے برخوردار تم فکر مت کرو میں نے تمہارے ابے کے لیے اتنی دعایں کی ہیں اتنی دعایں کی ہیں کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اسے پورے آٹھ مرلے کا مکان مل گیا ہے جنت میں برخوردار اور ستر ہوروں میں سے اب اس کے پاس ایک سو چالیس ہورے ہیں پہلے اس کے پاس ایک تلاو تھا شربت کا جس میں وہ نہاتا تھا پیتا تھا اب اس کے پاس چار چار شربت کے تلاو ہیں برکردہ چار تلاو شربت کے اور اس کے دوست یار رشتے دار سارے اس کے پاس آتے ہیں جنت میں وہ لیڈر بن چکا ہے لیڈر اور تمہارا اببہ اتنا خوش ہے جنت میں اتنا خوش ہے میں کیا بتاؤں ابھی میں نے کو رات خواب میں آیا تمہارا اببہ تمہارے لیے بڑی دعائیں کر رہا تھا کہ میرے بیٹے کو اللہ اور ترقی دے بس اب تم یہ بکرا مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں تمہارا وعدہ پورا ہو جائے اور تمہارے اببے کا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقام جو ہے وہ قائم اور دائم رہے ماشاء اللہ سبحان اللہ تبارک اللہ بس تم اپنا وعدہ پورا کرو برخوردار ہاں ہاں مولوی صاحب اتنے جلدی کیا ہے تم اببے کے لیے اور بھی دعا کرو بکرا لے کے جانا بکرا تمہاری امانت ہے اچھا اور بھی دعا کرو کیا سوچ رہے ہو کچھ دن اور ہی سئی لیکن بکرا تو میرا ہے میں تمہارے اببے کے لیے اور بھی دعا کروں گا ٹھیک ہے بس تم اپنا وعدہ یاد رکھنا اپنا وعدہ مت بھولنا تو ہاں ہاں مولوی صاحب تم فقر مت کرو مجھے اپنا وعدہ یاد دے بس تم اببے کے لیے دعا کرو ٹھیک ہے برخوردار اللہ حافظ اللہ حافظ کوئی پتہ نہیں یہ بندہ مجھے بکرا دے گا یا نہیں دے گا لیکن یہ بکرا تم اس سے ہر حال میں لے کر ہی رہوں گا ایک ترقیب ہے میرے ذہن میں اب دیکھتا ہوں یہ بکرا کیسے نہیں دیتا مجھے یہ بکرا تمہیں ہر حال میں سے لے کر ہی رہوں گا اسلام علیکم برخوردار مالیکم سلام مالی صاحب آو آو بیچو بیچو جی جی ماشاءاللہ سبحاناللہ میرا بکرا تو بلکل ٹھیک ہے نا بلکل مہت مدہ کر رہا ہے بہت مدہ کر رہا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ واہ بھائی واہ بلکل صاحب اپی تو میرا ابا جنت میں بہت خوش ہے نا بس بارخوردار کیا بتاؤں تمہارے ابے کی تو اس بار بہت بری حالت ہے جنت میں ہاں فرشتے ناراض ہو گئے ہیں تم پر تمہارے ابے کو بہت گسیتا ہے جنت میں انہوں نے ماری صاحب یہ تم کیا کہہ رہے ہو جو جنت میں تمہارے ابے کے پاس ایک سو چالیس ہوریں تھی وہ اب نہیں رہی جو اس کے پاس چار چار تلاو تھے شربت کے جس میں ابوہ تمہارا تیرتا تھا پیتا تھا اب فرشتے تمہارے ابوے کو ان تلاو میں گوتے دلا رہے ہیں اب تمہارا ابوہ ریگستان میں ہے بہت تکلیف میں ہے اور اب تک جو تم نے مجھے بکرا نہیں دیا میرے خیال میں سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے برکردات اب تم جلدی سے یہ بکرا مجھے دو اپنا وعدہ پورا کرو تاکہ تمہارے ابو کو پھر سے جنت میں گھر مل سکے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پس برکردار اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب جلدی سے میری امانت مجھے دو تاکہ تمہارے ابو کا جنت میں گھر بہال ہو سکے پھر سے اسے وہ ہی باغات ملے جنت میں پھر سے وہ ہی ایک سو چالیس بھوریں ملے اسے بس تم مجھے جلدی سے میری امانت دے دو مولی صاحب تم صحیح ہو دلتی میری تھی بس برکردار تم دیر مت کرو اب یہ جلدی سے میری امانت مجھے دو تاکہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤ مولی صاحب میں بکرد دے رہا تھا دیکھیں میرے ابو کی جنت میں کوئی عزت ہو اب تو میرے ابو کی جنت میں کوئی عزت نہیں بچی اب مولی صاحب بکرد دینے گا کیا فائدہ اب جاؤ اپنا کام کرو رے لے ہاں 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 تو